مہکمہ موسمیات نے جمعے کی رات سے پیر کی صبح تک مری میں شدید بروباری کی پیش کوئی کر دی زلی پولیس کی جانب سے ٹرافک ایڈوائزری الرب جاری کر کے اضافی نفری تائینات کر دی گئی ہے سی ٹی او راولپنڈی وسیم ریاض کا کہنا ہے کہ مری میں آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی شام پانچ سے سو پانچ بجے تک سیاہوں کے مری میں داخلے پر پابندی ہوگی مری کے داخلی راستوں پر خصوصی چیکنگ پکٹس قائم کی گئی ہے سی ٹی او نے بتایا کہ میکینیکلی فٹ گاڑی اور لائسنس ہولڈر ڈرائیورز کو ہی مری جانے کی اجازت ہوگی جبکہ مری آنے والے سیاہ موسم کی شدت اور رش کی صورتحال کو مد نظر رکھیں گاڑی میں اضافی گرم کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء ضرور رکھیں سی ٹی او راولپنڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی میں ہیٹر کے استعمال اور شیشوں کو مکمل بند کرنے سے کاربن مونو آکسائٹ پیدا ہوتی ہے دوران بروباری گاڑی خراب ہونے یا برف میں پھنسنے پر گاڑی میں رات گزارنے سے اجتناب کریں اس کے علاوہ دوران بروباری سلپری روڈ ہونے کے باعث گاڑیوں کے ٹائرز پر چین کا استعمال کریں برف ہٹانے والی مشینوں کو فوری راستہ دیں وسیم ریاض نے کہا کہ مری میں تقریباً ساڑھے تین ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے بروباری کے دوران روڈ کے سائٹ پر گاڑی کھڑی کرنے سے گریز کریں گاڑی میں مکمل ٹول کٹ رکھیں دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی میں جمعے سے سردی کی نئی لہر کی پیش کوئی کرتے ہوئے کہا کہ لہر میں درجہ حرارت آٹھ سے نو ڈگری تک گر سکتا ہے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سردار سرفراس کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں جمعے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا سردی کی اس لہر میں درجہ حرارت آٹھ سے نو ڈگری تک گر سکتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ کل سے شروع ہونے والی سردی کی لہے سات دن برقرار رہنے کا امکان ہے ڈائریکٹر سردار سرفراز نے بتایا آج دن میں موسم خوشک اور رات میں سرد رہے گا تاہم دن میں گردالوت ہوائیں چلنے کا امکان ہے اور درجہ حرارت ستائیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے کہا دن میں ہوا چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی جبکہ کل سے شہر میں مزید تیز ہوایں چلیں گی ہوا کی رفتار میں اضافے سے سردی کی شدت بڑھے گی دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹے میں کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں کہیں حل کی تو کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے